جو محفوظ فیصلہ دا وہ سنا دیئے کہ جو سمات ہے وہ اڈیالا جیل میں ہی ہوگی اس والدے کیا کہیں گے جی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں فاضل چیف جسد صاحب نے یہ رول کیا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں یہ چیز ہے کہ چونکہ ان کی سیکیورٹی کے کنسرن ہیں تو لہذا ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے ان کی سمات اڈیالا جیل میں ہونی چاہیے یہ جو تعیید یا جو دلیل یا جو آرگومنٹ اپنے فیصلے کی تعیید میں فاضل چیف جسد صاحب نے دیا ہے وہ انتہائی مذہ کا خیز ہے اگر انہوں نے خارجی کرنا تھا تو یہ ایک مئینہ ہمارا کیوں زائے ہوا ہم آگے جا چکے ہوتے کوئی اوپر کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہوتے یہ ایشو جب نواز شریف کے ٹرائل ہو رہے تھے تو ان کی لیے جیل کیوں غیر محفوظ تھی اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے پاکستان کے ممبئی اٹیک کے جو ملزمان ہیں ان کے اٹیک ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے تمام جتنے بھی دہشتگرد ہیں گزرے ہیں اور جتنے بدنام ترین کیسز ہیں ان کو تو آپ جیل سے لاتے تھے اور خطرہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں اور آپ ان کی سیکیورٹی کنسرن کو جواز بنا کے ان کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کر رہے ہیں وہ ایک کال کوٹلی سی ہیں جہاں پہ وکالا کا بھی دم گھٹتا ہے جس میں ہم پورے سما بھی نہیں سکتے ہیں اور جس میں ملزمان کی بیٹنے کی جگہ نہیں ہے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس تک میڈیا اور پاکستان کے عوام اور دنیا بر کے لوگوں کی ایک سس نہ ہو تاکہ چندی ایام میں جو ہیں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ آ سکے یہ جو فیصلہ آ جایا ہے یہ قانون کے منافی ہیں انصاف کا خون کیا گیا ہے اور ہم اس فیصلے کو جو ہی ہمیں نقل ملتی ہیں ہم اس کو سپیریئر ڈیویشن بینچ کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور میٹرز پہ بھی سپیریئر کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں ابھی بھی سر چیف صاحب نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا تفصیلی فیصلہ آنے میں کیونکہ ابھی صرف کچھ نقات سامنے آئے ہیں نقات مجھے بھی کیا گیا کہ ٹائل میں اگر تفصیلات ہو تو آپ ٹائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں جی ٹائل کورٹ جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہیں تو ٹائل کورٹ جو ہیں وہ کرمینل کورٹ ہیں اور کرمینل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جوریزڈکشن نہیں ہوتی ہے کوئی اس کی کامسٹیوشنل جوریزڈکشن نہیں ہوتی ہے وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کبھی اختیار نہیں ہوتا ہے بڑی لیمیٹڈ جوریزڈکشن ہوتی ہیں تو لہذا کرمینل کورٹ سے یہ ڈیکلیئر کرانا کہ وزارت کانون کا جو نوٹفیکیشن ہے یہ کرمینل کورٹ یا جو ٹائل کورٹ ہے ڈیکلیئر کردے کہ یہ لیگل ہیں یہ ان کا دائرہ اختیاری نہیں ہے پھر کرمینل کورٹ جو ہیں انہوں نے تو اپنا مائن پہلے سے ڈسلوز کر دیا تھا کرمینل کورٹ کے ہی استعدادہ پہ وزارت کانون نے انہی اسی جاری کی انہی جج صاحب نے لا مینسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہیں تو پھر جیل میں اس کے ٹائل رکھیں تو لہذا یہ صاحب تو آلیڈی اپنا مائن ڈسلوز کر چکے ہیں مروہ صاحب آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ سطر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں ان کو کوئی لیٹر لکھایا آپ نے ابھی تب کوئی رابطہ کیا جی صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریکی انصاف کو شدید خطشات ہیں اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کیلئے چلے گئے تھے اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 سیلیکشن ایک 2017 میں جو ترمیم کی گئی ہے اور 62 ایف اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہیں جو وہاں پہ قائین میں متعین نہیں ہیں انہوں نے اس سباڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتی ہوئی ہے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریف پانچ سال تک محدود کر دی ہے تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا انہوں نے بنوا لیا اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا یہ راستہ جو ہے دیا گیا پی ڈی ایم کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی طبق اب علوی صاحب سے نہیں رہی ہے صاحب نے آپ سے اس حوالے سے بات کی تھی جی بات کی تھی میرے خیال ہے اس سے بھی سخت تھے میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے زمانت کی کوئی توقع نہیں ہے اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں پانچ مہینوں سے ہم رگڑے کہا رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں صافی ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں جو ابول حصنات دل کرنین صاحب ہیں اس نے نوم اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نکولات ان کو دے دی ہے اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نکولات نہیں دیئے لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے اس آرڈر کے اگینس میں آیا یہ آرڈر منڈے کو ہوا گزشتہ منڈے کو اور ہمیں کافی ملی مصدقہ منگلوار کے روز بوت کے روز میں نے کرمینل ریویزن دائر کی اس پہ اتراز اٹھا اتراز یعنی اتہائی مددہ کا خیص کہ جو جو نکولات ابول حصنات صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں تو بھئی ہمیں ملی نہیں ہے میں نے جا کے یہ جو عملہ ہیں ایڈیشنل ریجسٹر اور ڈیپٹی ریجسٹر ان کو ایکسپین کرنا چاہا وہ نے کہا جی ہمارے بات میں نہیں ہیں خیر کیس بطور ابجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا انہوں نے ابجیکشن تو اور رول کر دیا لیکن کیس ہمارا چوبیس تاریخ کیلئے لگا دیا جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیی کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہاتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے تو لہٰذا وہ فرد جرم جو ہیں بنانے پہ طلع ہوا ہے تو ہمارا رائٹ آف ایکسس ٹو جسٹس کہاں گیا یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کی بھی قابل نہیں رہے ہیں اپیل کی ہماری شنوائی نہیں ہے اب میں نے ابھی سنائے کہ وہ کل کیلئے وہ کیس لگا رہے ہیں اگر کل کیلئے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ نو وجہ تو بیٹھا ہوتا ہے ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو اسی طرح کے انصاف آپ کو توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم تو ایسا ہی رہنا ہے سولہ ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں پانچ ماہ سے آپ کے رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں پھر حل کیا ہے کارکون کی درجہ ہے پی ٹی آئی کی درجہ ہے ہمارا چھوڑنے پہ پبندی کیک کاٹنے پہ پبندی کوئی کیپ لے کے آئے کوئی پولیس والا کوئی پی ٹی آئی کا جنڈا لے کے آتا اچھا یار میری بات سنو نا ایک سوال میں آپ نے دس کر دی ہے بات یہ ہے نظامی انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے لیکن جو سب سے ہم بات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے تو کیوں سن رہے ہیں یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے کہا تھے آئی کسلام آباد آئی کورٹ میں اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے یعنی کہ میں عجیزہ بردستی منشف بنا بیٹا ہوں یہ نہیں ہوتا انصاف اور نہ ہم نے ایسے کنسٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے خدا رہ دیکھیں یہ انصاف جو ہیں یہ الائی فریضہ ہے قرآن کے کریم کے حکامات ہیں اب اتنا آگے جانا کہ نائنصافی جو ہیں اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے یا سارے ڈرامے ہیں یا سیاسی کیسز ہیں سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں یا نو مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر پہے لیکن آپ کی مشاورت تھی تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہیں جس طرح مہدوم ہوتا جا رہا ہے اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں توائف الملوکی ہوگی اس کی سزا پوری قوم بکتے گی پوری ریاست بکتے گی خدارہ اس ملک سے رہے بچے کچھے انصاف کو فارغ نہ کریں اگر یہ انصاف یہاں سے مہدوم ہو گیا آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں اولووں کا بصیرہ ہوگا اس سرزمین پہ کوئی جو ہیں رول افلاق کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا مولانا خضر رحمان صاحب کبھی بیان آئے ہے کہ اگر وہ بارڈل کر دے تو ہم جیات کیلئے جانے کیلئے تیار ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیٹرول بھی سستہ ہوگئے مولانا نے بھی انٹری مار دے تو کیا ان کو طاقت مل رہے مولانا صاحب کیلئے تمام قوم دعا کرتی ہیں کہ اللہ خود اس لشکر کی سربراہی ان کو دیں جو فلسطین جائیں اور ہمیں توقع ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں ہمت مردہ کے ساتھ جہاد میں ایسے کروفر سے داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اچھے بندوں کو شہدت بھی نصیب کرتا ہے مولانا صاحب چالیس روپے پیٹرول سستہ ہو گیا ہے عوام بڑی خوش ہے وہ کہہ رہے نواز شریف آ رہے ہیں معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں امید پاکستان جیاز سر اندھ میں آئی گیا جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں آپ سب گوا رہے ہیں اس پر نواز شریف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس ہی عدالت میں ہم ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب اولا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز دی جا چکی ہیں تو لہٰذا اگر نواز شریف اس عدالت سے چھوٹتے ہیں اس کی چار سال روپوشی یا مفروری کو جو ہے نظرانداز کیا جاتا ہے اس کے جرائم جو جس میں یہ سزایاب ہوا ہے اس میں ان کو ریلیو دیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہے کہ ہمارے کیس نہیں لگ رہے ہیں پھر اس انصاف کے دور میں میار کو جو ہے نا اس قوم کو بھی نہیں بھولنا چاہئے اور انصاف کیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہئے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو وکیل رکھتی ہے نواز شریف صاحب کی اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیو کے لیے تو کوئی تگری پیز لے کر وقالت کریں گے خان صاحب آپ پاکستان کے لیے یار کیا بات کر رہے ہو میں اس کی وقالت بھئی میرا آپ نے نہیں بطور وکیل میں اخلاقا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں دس نفع تو اس کی شخصیت کے خلاف اور اس کے پالیسیوں کے خلاف اور اس کے گنان کرتوتوں کے خلاف بول چکا ہوں اب کہہ رہے ہیں کہ میں جی کروڑا روپے اگر دیتے ہیں بطور وکیل پیس کروڑا روپے وہ خود جو ہیں مطلبیں ضرورت مند ہیں ہر وقت تو اب وہ کسی کو مطلبیں کہ سیری پائے نہیں دیتے ہیں ہماری کیس نہیں لگایا جارہے دوسری طرف رانہ سناللہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرنٹی دی جارہی ہے تو یہ گرنٹیاں کون دیتے ہیں یہ تو رانہ سناللہ سے پوچھو نا اس سے پوچھو کہ کس نے آپ کو گرنٹی دی ہیں اور اس عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک مقدمہ جو کہ آپ کے ریکارڈ روم میں ہیں اور جو ابھی آپ کے پاس زیر سماعت ہونا ہے اس کو اس طریقے سے جو ہیں پریمٹ کیا جا رہا ہے سر آرہ فنوی کے حوالے سے بات کی کہ عمران خان کے نفاظ بڑے سخت تھے لیکن لوگ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان سے توقع لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو اپنا پی ٹی آئی کے صدر مانے تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں کہ مطلب خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کیا الیبریٹ کر دوں کیا توقع لگائے بیٹے ہیں ساتھ چھوڑ دیا ہیں بات ختم ہے اچھا طرح یہ بتائیے گا کہ آئے دن جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو آنا گرفتاری گرفتار کیا جا رہا ہے پر جمعہ والے دن بھی تقریباً ساتھ ساتھ لوگوں کو اسلامات پریسکلات کے باہر سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں اس کے اس بارے میں ایسے گرفتاریاں روپنے کے دیکھیں ساتھ لوگوں کو کس جرح میں گرفتار کیا سنیں فلسطینیوں کے ساتھ ہم اعتجاج کرنا چاہتے تھے اور پولیس اسلام آباد پولیس کی اس بشرم پولیس نے اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ یہ وارا گرد تھے اور وارا گردی کے چارج میں تھانے میں ڈالا جب جج کے ساتھ نے پیش کیا اس نے کہا یعنی وہ جو اسلام کے قاس کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو فلسطینیوں کے لیے باہر نکلتے ہیں آپ ان کو کمبخت وارا گرد بنا رہے ہیں یہ آپ کا نظام پولیس ہیں یہ آپ کا نظام اعتصاب ہیں یہ ایک دن آئے گا کہ ان سب سیندیاتیوں کے انشاءاللہ پوچھ کچھ ضرور ہوگی نواز شریف کا یہ ریڈ کارپٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ نے ہی ریڈ کارپٹ کا انتظام کر رہی کچھ اور لوگ کر رہے ہیں نہ کر لیں جی بلکہ میں چاہتا ہوں وہ اس کا وہ ریڈ سوٹ جو اس دن پینا تھا اس میں کیا وہ شاندار شاکار لگ رہے تھے تو ریڈ کارپٹ پہ جب وہ آئیں تو وہ ہی پینٹ پین کر آئیں جو جوتے اس نے پینے ہوئی تھے ماشاءاللہ کوئی اور بات مذہ تو اور کسی کو اس کا انتظار تو ہے نہیں لیکن کافی عرصہ ہوگی ہے قوم ان زیادنیوں کی وجہ سے ہنس نہ بھول گئی ہیں تو ہنس تو لیں گے کم از کم کوئی جوکر کی شکل میں آتا جائے گا سر پرویس خٹک تو آپ چیئرمین بھی بن گئے گا اگر وہ آپ کو چیلنج کر دے کہ سیاست میں آج ہے میرا مقابلہ کر دے او بھئی میرا دادا سانی قطر میں نہ مرتا نا تو ابھی دندہ ہوتا یہ کیا سوال ہے وہ مجھے اگر چیلنج کر دے اگر مگر کوئی چھوڑو ابھی موجودہ کی بات کرو اور کوئی بات نولی کو اجازت مل گیا جلسے کی اور ہمیں لیبرٹی چوک بھی اجازت نہیں ملی ہم نے دو اور جگہ پیلاور میں درخواست دی ادھر بھی اجازت نہیں ملی اور پاکستان بر میں ہمارے ساتھ یہی روایہ ہیں لیکن سن لیں یہ روایہ پندر دن کے بعد نہیں رہے گا اگر یہ پھر بھی ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو میں یہ بابانگ دا حل کہتا ہوں کہ ہم لاتیاں بھی کاکی نکلیں گے ہم زبردست ہی نکلیں گے کیونکہ ہمارا حق ہے ہمارا ملک ہے ہماری زمین ہے اور اس پہ ہم جلسے بھی کریں گے جلوس بھی کریں گے ابھی تک ہم تعمل سے کام لے رہے ہیں ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ایک دفعہ عدالتیں میں اجازت دے دیں پھر یہ بے شک ہمیں روکے ہیں لیکن مربط صاحب عوام کہاں سے لے کر آئیں گے عوام تو نکلنے رہی خوف ہے پبلی کہاں سے لے کر آئیں گے جلسوں میں ایک نعرے کا ان کو انتظار ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو لوگ لبک کہیں گے مجھے علم ہے عمران خان کی فائلل قائل آ رہی ہے کارسمر کے لئے نکالنے کے لئے قائل آپ ملاقات کے لئے جا رہے ہیں تو اس میں کیا کوئی میسیج لائیں گے عوام کے لئے نکلنے کے حوالے سے دیکھیں جیس دن دیکھیں خان صاحب اب قائل ہیں وہ بیسیکلی نہیں چاہتے ہیں کہ ورکر مزید ایف آئی آر بکتے ہیں یا مزید تکالیف بکتے ہیں لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف ہم پہ ورکرز کا لوگوں کا بہت زیادہ پریشر ہے وہ چاہتے ہیں کہ نکلو تو لہٰذا ہم عدالتوں سے رجوع کر چکے ہیں ایک دفعہ عدالت یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتی ہوئے جلسے اور کنونشن کر سکتے ہیں اور سرکار کو مداخلت کا حق نہیں ہے جس دن یہ آڈر آئے گا آپ دیکھیں گے پھر کوئی ہمیں روک سکتا ہے تو روک خان صاحب کا جو باڈی لینگویج ہے کیا وہ مفاہمت کی سیاست کا ارادہ رکھتے ہیں یا ابھی بھی وہ اسی طرح اگریسیو ہے جیسے وہ جیل سے باہر جب تھے کس کے ساتھ مفاہمت کریں کس کے ساتھ مفاہمت کریں جو ملک چلا رہی ہیں وہ تو ہمیں مارنے کھوٹنے میں لگی ہوئی ہے پنجاب پولیس نے بچوں کو اپر الارٹی چارج کی ہے اوہ یار ایک سوال تو ختم ہونے دو نا آپ کو سردی کی بیواری لگی اس ملک میں جب بھی ڈیل ہوئی ہے سٹیمنشمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے مشرف کے ساتھ ہوئی ہے جنرل زیا کے ساتھ ہوئی ہے جنرل ایوک کے ساتھ ہوئی ہے بھائی میرے مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہے یہ سارے اندازیں ہیں یوٹیوبروں نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی آج فلان جیل میں چلا گیا نہ خان کے پاس کوئی آیا ہے نہ خان کو کوئی افر ہوئی ہے اصل میں مدائیتہ کہ پہلے خان کو تھوڑا جائے گا پھر سرائط منوائی جائے گی ٹوٹنے والے ہم ہیں ہی نہیں شیخ رشید احمد صاحب کی پریس کانفرنس کی بھی باز گشت ہو رہی ہے اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی پریس کانفرنس یا پھر انڈیو وغیرہ کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں کیا تصدیق یا تردید کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کریں گے وہ یہ ریومرز ہم سن رہے ہیں دیکھیں ایسا کرنا جو ہے نا اب گوشت پوسٹ کے بنی ہوئے ہیں سب وہ بیچارہ تو عمر کے اسی سے میں ہیں کہ اب میرا خیال ہیں کہ اتنی زیادہ تشدد کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے شیخ رشید صاحب ہو گیا یا ہمارے دوسرے ساتھی نہیں یار اپنا اس کی بات کر رہا ہوں یار اسمانڈار نہیں جو گائب ہے تو گوادر سے اٹھائے گیا فرخ حبیب صاحب بازگرستی آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کیے ہیں اور یہ ویڈیوز بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کی کسی ساتھی صحافی کے ذریعے ریکارڈ کیے ہوں گے خدا کیلئے یہ صحافی ان کے علاقار نہ بنے صحافی جو ہیں ان کو لوگوں کا ریسپیکٹ حاصل ہوتا ہے سنیں نا لوگ اعتماد کرتے ہیں اب جس طریقے سے جو ہیں صدقت علی عباسی کا انٹرویو ہوا نہیں مانتے ہو تو دوبارہ ڈر آدم کہا کہ تم مہربانی کرو